نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ ان کابا قائد آغاز کریں گے لاہور میں کرونا کے ایک ہزار سات سو پینسٹ کنفرم مریض ہیں پنجاب میں کرونا کے تین سو چھانوے نئے کیسز اور تعداد چھے ہزار دو سو بیس ہو گئی سات سو ارسٹ زائرین سینٹرز ایک ہزار نو سو چھبیس رائیونڈ سے منسلک افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے چھاسی قائد یوں تین ہزار چار سو اکیالیس آم شہریوں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سنتالیس دنوں میں کرونا سے ایک سو چھے امواد ایک ہزار آرٹسو پچاس افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا کی سنگید ہوتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو کہ لاہور میں کرونا کے ایک ہزار سات سو پینسٹ کنفرم مریض ہیں پنجاب میں کرونا کے تین سو چھانوے نئے کیسز اور تعداد چھے ہزار دو سو بیس ہو گئی سات سو ارسٹھ زائرین سینٹرز ایک ہزار نو سو چھبیس رائیونڈ سے منسلک افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے چھاسی قائدیوں تین ہزار چار سو اکیالیس آم شہریوں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سنتالیس دنوں میں کرونا سے ایک سو چھے امواد اور ایک ہزار آرٹسو پچاس افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں کرونا کے ایک ہزار سات سو پینسٹھ کنفرم مریض ہیں پنجاب میں کرونا کے تین سو چھانوے نئے کیسز جبکہ تعداد چھے ہزار دو سو بیس ہو گئی سات سو ارسٹھ زائرین سینٹرز ایک ہزار نو سو چھبیس رائیونڈ سے منسلک افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے چھاسی قائدیوں تین ہزار چار سو اکیالیس آم شہریوں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سینٹالیس دنوں میں کرونا سے ایک سو چھانوے بات ایک ہزار آٹھ سو پچاس افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ لاہور میں کرونا کے ایک ہزار سات سو پینسٹھ کنفرم مریض ہیں وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب مانورٹی امپاورمنٹ پیکج کے تحت ہائر ایجوگیشن کے سرکاری داروں میں داخلے کے لیے اقلیتوں کی دو فیصد نشستیں مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کرونا فنڈز میں تنخواہوں کی کٹوٹی کا بھی نوٹس تنخواہیں ادا کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں کابینہ نے الڈی اے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز رولز دوہزار چودہ میں ترمیم اور الڈی اے لینڈ یوزرز رولز دوہزار انیس کی بھی اصولی منظوری دی الڈی اے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز سے متعلقہ امور کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی اجلاس میں صوبہ میں سخت مالیاتی ڈسپلن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا نئے زمنی گرانٹس کے اجراہ پر پابندی آیت کی گئی تنخواہوں اور پنشن کے ادائیگی معمول کے مطابق جاری رکھنے کا بھی آدھا کیا گیا کابینہ کی سٹیننگ کمیٹی براہ قانون سازی کے ٹرمز آف ریفرنس میں ترمیم اور محصصہ پنجاب کے سروس کانٹریکٹ میں ایک سال کی توسیح کی منظوری دی گئی پنجاب انوارمنٹل ٹریبینل لاہور کے لیے ممبر ٹیکنیکل کی تقراری سے متعلقہ ضروری امور کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی کابینہ نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ایکٹ دوہزار انیس اور ایگریڈیشن آتھارٹی اینڈ فریمنگ آف آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن رولز دوہزار بیس کے منظوری دے تھی حکومت کے تمام تر دعوے اور اعلانات کا کارگر ثابت نہ ہوئے شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ سکی شہری قیمتوں میں اضافے پر حکومت سے نالان دکھائے دیئے حسن علی کے ارپورٹ دیکھئے شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی منافق اور مافیا نے رمضان کے بابرکت مہینے کا بھی خیال نہ کیا شہر میں لیڈی چار سو سے پانچ سو روپے آلو اور پیاس ساٹھ سے ستر روپے لسن تیس سو ادرک چار سو روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا جبکہ کیلے سو سے دو سو روپے فی درجن سیب دو سو سے چار سو اور امدیس دو سو سے اڑائی سو روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے جبکہ شہریوں کو منافق اوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر سال مہنگائی ہوتی ہے اس ملک میں اسی طرح اب بھی مہنگائی ہو رہی اور تمام چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ کلے سے دھگنے ہو چکے ہیں اور جتنے بھی سارف ہیں وہ اپنے استاد سے بھی کم خرید نہیں پا رہے ماہ رمضان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کے لیے افطاری اور سہری کا انتظام کرنا مشکل بنا دیا ہے کیمرامن عمران صدیقی کے ساتھ حسن علی سیٹی فوٹو ٹو رمضان کا چھٹا روزہ بھی گزر گیا لیکن یوٹلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کے تحت اشیاء ضروری قلط دور نہ ہو سکی یوٹلیٹی سٹورز پر نہ تو بیسن فراہم کیا جا سکا اور نہ ہی دالیں جبکہ نیجی کمپنی کی کھجوریں بھی مارکٹ ریٹ سے زائد میں فروخت ہوتی رہیں دیکھئے یہ ریپورٹ وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ماہ رمضان میں ریلیف دینے کے دعوے صرف دعوے کی حد تک نظر آتے ہیں کیونکہ یوٹلیٹی سٹورز پر نہ تو دالیں فراہم کی جا سکی اور نہ ہی بیسن جبکہ یوٹلیٹی سٹورز پر فراہم کی جانے والی خجوریں بھی نیجی کمپنی سے مہنگے داموں خرید کر مہنگے داموں ہی فروخت ہونے لگی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بڑے بڑے دعوے تو کر رہی ہے لیکن عملی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کم از کم پیوٹلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرے کیمرمن عمران صدیقی کے ساتھ حسن علی سٹی ٹی ٹوٹی ٹو کرونا کے باعث لگنے والے سمارٹ لاکڈاؤن میں پولیس نے تین گھنٹے کے لیے ناکو پر سختی شروع کر دی ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کے مطابق لاکڈاؤن میں نرمی کے باعث شہریوں نے غیر ضروری سفر شروع کر دیا ہے جبکہ شہریوں کے غیر ضروری گھروں سے نکلنے کو کم کرنے کے لیے لاہور پولیس ناکو پر چوبیس گھنٹوں میں تین گھنٹے سختی کرے گی صبح دس سے گیارہ دوپہر چار سے پانچ جبکہ رات نو سے دس پجے تک ناکو پر سختی کی جائے گی رائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن 38 روز کے دوران سات ہزار تین سو پانچ گاڑیوں اور موڈسائکلز کو خلاف ورزی پر بند کیا گیا جبکہ چار ہزار تین سو ستاسی شہریوں سے غیر ضروری طور پر دوبارہ سڑکوں پر نہ آنے کے زمانتی مچھل کے لیے گئے دفعہ ایک سو چوالیس اور دیگر قوانین توڑنے پر دوہزار ایک سو ستائیس ایف آئرز کا اندراج کیا گیا لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد لاہوریوں کی جانب سے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں بڑھنے لگی ہیں اٹھار اپریل سے ای چالاننگ دوبارہ شروع ہونے کے دس روز میں پینتالیس ہزار شہریوں کے گھروں میں قانون کی خلاف ورزی پر چالان بھیجوائے گئے لاکڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں بھی بڑھ گئیں شہری پرانی ڈگر پر چلنا شروع ہو گئے سیف سیڈی اتھاریٹیز نے اٹھار اپریل سے اب تک سگنل توڑنے وانوے کی خلاف ورزی لائن لین کی پابندی نہ کرنے پر پینتالیس ہزار ای چالان کر دیئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں ناکابندی کے باوجود ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں عام حالات میں روزانہ چھے سے آٹھ ہزار ای چالان ہوتے تھے ای چالاننگ سے بچنے کے لئے شہری ٹرافک قوانین پر عمل درامت یقینی بنائیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر میں آلاف سران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں چیف کمیشنر لارج ٹیکس پیر یونٹ لاہور آسم مجید خان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے آسم مجید خان ایف بی آر ہیڈکوارٹر میں ڈی جی ریٹیل تائنات کر دیا گئے ہیں جبکہ آسم مجید خان کو ڈی جی ویڈ ہولڈنگ کا اضافی چارج سام دیا گیا ڈاکٹر ایشپاک احمد کو چیف کمیشنر لارج ٹیکس پیر یونٹ تائنات کر دیا گیا ڈاکٹر ایشپاک احمد میمبر ایف بی آر ہیڈکوارٹر تائنات تھے میمبر آئی آر آپریشن سیما شکیل کا تبادلہ کر دیا گیا ہے جبکہ میمبر ایف بی آر ہیڈکوارٹر تائنات کر دیا گئی ہیں سید ندیم حسین ریزوی کو میمبر لینڈ ریونی آپریشن تائنات کر دیا گیا ہے یہ تائناتیاں ہیں اور کچھ تبادلے ہیں جن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایف بی آر میں آل افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں چیف کمیشنر لارج ٹیکس پیر یونٹ لاہور آسم مجید خان کا تبادلہ کر دیا گیا آسم مجید خان ایف بی آر ہیڈکوارٹر میں ڈی جی ریٹیل تائنات کر دیا گئے ہیں آسم مجید خان کو ڈی جی ویڈ ہولڈنگ کا اضافی چارج سوم دیا گیا ہے ڈاکٹر اشفاق احمد کو چیف کمیشنر لارج ٹیکس پیر یونٹ تائنات کر دیا گیا ہے ڈاکٹر شفاق احمد ممبر ایف بی آر ہیڈکوارٹر تائینات تھے ممبر آئی آر آپریشنز سیما شکیل کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ممبر ایف بی آر ہیڈکوارٹر تائینات کر دیا گیا ہے سید ندیم حسین ریزوی کو ممبر لینڈ ریونی آپریشنز تائینات کر دیا گیا ہے ان تائیناتیوں اور تقرورتبادوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایف بی آر میں آل افسران کے تقرورتباد لے کیے گئے ہیں بولٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بتائیں کہ قوم اقتصادی کاؤنسل کی ایگزیکٹیو کمیٹی کی جانب سے اجلاس منقض کیا گیا اجلاس میں کمیٹی نے پنجاب ہیمن کیپٹل انویسمنٹ منصوبے کی بازابتہ منظوری دے دی اجلاس میں سیکیٹری پی اینڈی بورڈ عمران سکندر بلوش ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم چیف ایگزیکٹیو آفسر پنجاب سوشل پرڈیکشن آتھارٹی اور ڈاکٹر لبنا نظیر پروجیکٹ ڈیریکٹر نے بزریعہ ویڈیو لنک شرکت کی پنجاب ہیمن کیپٹل انویسمنٹ منصوبے کا بنیادی مقصد لائف سائیکل اپروچ کے ذریعے پنجاب کے منطقہ وزلہ میں میاری صحت کی خدمات زیادہ سے زیادہ غریب اور کمزور گھرانوں کو معاشی اور سماجی طور پر مضبوط بنانا ہے یہ پانچ سالہ منصوبہ پنجاب کے ہیمن ڈیولپنڈ انڈیکس اور اس سے متعلقہ شعبوں میں کوالٹی اور مقداری اصلاحات لائے گا اس منصوبے کی کل لاغت تین سو تیس میلین امریکی ڈالر ہے اس منصوبے کو غربت تعلیم صحت رائشی حالات کی متعدد جہتوں کی بنیاد پر منتخب ہونے والے گیارہ ظلہ میں مرحلہ وار پیش کیا چاہے گا لوگ ڈاؤن طویل ہونے سے چھوٹے تاجران اور ان کے ملازمین کے گھروں میں نوبت فاکو تک پہنچ گئی ہے مارکیٹس بازار بند مگر سینکڑوں تاجران اور ملازمین میں روزی روٹی کمانے کی آس لینے بند مارکیٹس کا ہی رکھ کرنے لگے ماشی تنگ دستی میں پسنے والے ہارلوڑ شالم مارکیٹ، آزم کلات مارکیٹ، منٹ گمری مارکیٹ کے سینکڑوں تاجران نے پنجاب حکومت سے کم از کم آن لائن بزنس چلانے کے لیے ایک ملازم کو دکان میں بیٹھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا تاجران نے کہا کہ اگر حکومت کم از کم ایک ملازم یا مالک کو ہی دکان پر بیٹھنے کی اجازت دے تو آن لائن بکنگ کی ڈیلیوری دینا ممکن ہو سکے گا حکومت کاربر چلانے کے لیے ایس اوپیز بنائے اگر لاگ ڈاؤن انہوں نے سکت رکھنا ہے تو کم از کم آن لائن کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کر دیں کہ ایٹی پرسنٹ ہمارا جو کام ہے نا بڑے تاجر وہ بلٹیوں کا ہے تو اگر ہمارے پاس کسٹمر نہ آئے تو ہم خود ہمارا جو سٹاف ہے ہمارا جو ملازمین ہیں ان کو اجازت دے دی جائے اور وہ جو بلٹی یا جو آن لائن ہے کم از کم اس کو تو شروع کر سکیں مختلف مارکٹوں کے تاجران اور ان کے ڈیلی ویجز ملازمین نے کہا کہ پنجاب حکومت پورے صوبے کا پیٹ نہیں پال سکتی حفاظتی تدابیر کے ساتھ کاربار کرنے کی اجازت دی جائے کیمرمن رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو بائیو میٹری تصدیق کے لیے نادرہ دفاتر کے چکر لگانے والوں کے لیے خوش خبری نادرہ دفاتر چار مئی سے کھول دی جائیں گے سائلین کی بہت پڑی تعداد گزشتہ کئی روز سے امدادی رقم کے لیے انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے لیے نادرہ سینٹرس کے چکر لگا رہی تھی نادرہ دفاتر کی بندش کے باعث امدادی رقم کے لیے بائیو میٹری تصدیق کا عمل بری طرح متاثر ہو رہا تھا میند کش اور زائد العمر افراد کے انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق اور بیوہ خاوتین کو امدادی رقم میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے نادرہ دفاتر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نادرہ دفاتر چار مئی بروز پیر سے کھول دیے جائیں گے ماسک پہنے بغیر سائلین نادرہ دفاتر میں داخل نہیں ہو سکیں گے نادرہ حکام کو کہنا ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے انگوٹھوں کے نشانات لینے والی مشینوں کو ہر مرتبہ جراسیم کش محلول سے صاف کیا جائے گا نفاتر میں جسمانی فاصلہ رکھنے کے لیے بھی مارکنگ کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں شہر میں لوگ ڈاؤن کے باعث میٹرو بس اتھاریڈی نے خسارے سے نمٹنے کے لیے کوئی جامعہ پالیسی نہ بنائی اتھاریڈی کو لوگ ڈاؤن کے 38 روز میٹرو بس کی بندے سے ریونیو میں 14 کروڑ 82 لاکھ کے خسارے کا سامنا ہے کورونا کے وار شہریوں کے ساتھ ساتھ میٹرو بس سرویس کے معاشی استحقام پر بھی جاری ہیں اتھاریڈی کو لوگ ڈاؤن کے 38 میں روز میٹرو بس کی بندے سے ریونیو میں 14 کروڑ 82 لاکھ کے خسارے کا سامنا ہے نو مائی تک مزید لوگ ڈاؤن کے ساتھ بندے سے 47 روز ہونے پر خسارہ 18 کروڑ سے تجاوز کر جائے گا میٹرو بس سرویس پر روزانہ آسیتاً 1 لاکھ 40,000 شہری سفر کرتے ہیں ذرائع کے مطابق میٹرو بس کی کنٹریکٹر کمپنی نے ہیومن ریسورس چلانے کے لیے اتھاریڈی سے مالی معاملت طلب کر لی ذرائع کے مطابق میٹرو بس کو چلانے کے لیے آپریشنل کاسٹ کے علاوہ ہیومن ریسورس کے اخراجات ہی صرف اڑھائی کروڑ کے لگ بھگ ہیں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مساجد میں حکومتی حکمات پر عمل درامت کے لیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 861 کمیٹیاں قائم کر دی گئیں کمیٹیوں میں پولیس، ذل انتظامیہ اور معززین علاقہ شامل ہیں آئی جی پنجاب نے مساجد میں نماز تراویہ اور دیگر عبادات کی چیکنگ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں لاہور میں 260 کمیٹیاں عبادت کے عقاد پر مساجد کی چیکنگ کریں گی مساجد کی چیکنگ رپورٹ بھی روزانہ آئی جی پنجاب کو بھیجوائی جائے گی مساجد میں ایسو پیس کی خلاورزی پر متعلقہ ادارے کو آگاہ کیا جائے گا ایسو پیس کی خلاورزی پر متعلقہ ذلعی افسر سے بھی پوچھ کچھ ہوگی آئی جی پنجاب شعب دستگیر نے نماز اور تراویہ میں علم علماء اور نمازیوں سے تعاون کی اپیل کی ہے ایف بی آر نے جنوری فروری اور مارچ کے فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں پندرہ ماہی تک توسیح کر دی ایف بی آر نے جنوری فروری اور مارچ کے فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس ادائیگی اور گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کر دی ہے فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس ادائیگی بارہ ماہی جبکہ گوشوارے پندرہ ماہی تک جمع کروائے جا سکیں گے جنوری فربری اور مارچ کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ پندرہ مائی مقرر کر دی گئی ہے ایف بی آر کے سیکنڈ سیکیٹری خالد محمود نے توسیقہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے میکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے زیر انتظام سرکاری کالجز اور انتظامی دفاتر ایرہاق قضم پر چلنے لگے ہیں سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالجز میں پرنسپلز کی خالی سیٹیں پور کرنے کے لیے پینلز تیار کرنے کا حکم دے دیا لاہور سمیت پنجاب کے سات سو اکیانوے سرکاری کالجز میں سے ایک سو پندرہ کالجز میں پرنسپلز کی سیٹیں طویل عرصے سے خالی ہیں جن پر آرزی چارج دیکھ کر کام چلائے جا رہا ہے جبکہ متعدد ازلام میں اسسٹنٹ ڈیریکٹرز اور ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز کی انتظامی سیٹیں بھی مستقل افسران سے محروم ہیں جس ورس اکیٹوی ہائر ایڈیوکیشن جلتکار گھمہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کالجز پرنسپلز کی تیناتی کے لیے پینلز تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ انتظامی سیٹوں پر بھی موضوع افسران کی جل تیناتی کرنے کی ہدایت کی ہے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان اسیر نے ریگلر نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پنجاب حکومت کی جانب سے عدالت میں ڈاکٹر رزوان اسیر کو ریگلر کرنے کی مخالفت عدالت نے چیف سیکیٹری سمیت دیگر فرقین کو نوٹس زیاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس آئیشہ اے ملک نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان اسیر کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے سید نیر عباس ریزوی ایڈوکیٹ نے موقف اتیار کیا درخواست گزار پنجاب امرجنسی سروس ایکٹ دوزار چھے کے تحت ستائی جولاہی دوزار چھے کو گریڈ بیس میں تینات ہوا حاجی بنیادوں پر کام کر رہا ہے حکومتی پالیسی کے تحت ریگلر نہ کرنا امتیازی سلوک اور غیر آئینی اقدام ہے دوہزار دس میں انہوں نے سارے اپلائیز کو ریگلرائز کر دیا مگر ڈاکٹر صاحب کو نہیں کیا تھا اس کے بعد ان کا ایک ایکٹ میں امینڈمنٹ آگئی پھر چلتے چلتے ایک ابھی ریگلرائزیشن ایکٹ آگیا دوزار اٹھارہ کا اور اس میں بھی ابھی انہوں نے آرڈیننس ڈال دیا نکال دیا ہے دوزار انیس میں امینڈمنٹ آف ریگلرائزیشن کا سو اس کے بنا پر بھی جو سیکشن ٹو ہے اور سیکشن ٹری آف ریگلرائزیشن آرڈیننس 2019 امینڈمنٹ آف 2008 وہ یہی کہتا ہے کہ ہر مندے کو جو کانٹریکٹ پہ ہے ڈبل ون ڈبل ٹو میں اس کو ریگلرائز کیا جائے پنجاب حکومت کی جانب سے اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جوید نے ڈاکٹر ریزوان نصیر کو ریگلر کرنے کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی ریسکو کے اہدے کی مدت کا تیین قانون میں کر دیا گیا ہے ڈاکٹر ریزوان نصیر کنٹریکٹ پر تینات ہوئے ریگلر ہونے کی پالیسی پر پورا نہیں اترتے ڈی جی ریسکو ڈاکٹر ریزوان نصیر نے حتی ہائی کورڈ میں کرونا لاکڈاؤن کے متعلق سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریسکو ملازمین اس وقت فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں پنجاب امرجنسی سروس ایک رسکی جاب ہے کرونا کے متاثرین کو ریسکو کے چھے ہزار تین سو اہلکار ہسپتالوں اور کرتینیا سینٹر منتقل کر رہے ہیں اس وقت ریسکو جو ہے فرنٹ لائن میں کام کر رہا ہے اور اس وقت یہ ایک رسکی جاب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی سروسس کو بھی ریکرائز کیا گیا اس وقت ہمارے چھے تین سو کے قریب ہم نے جو لوگ ہیں جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں ان کو ہم جہاں پہ بھی اگر کال آتی ہے ان کو شفٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی کو اور ہمیں پیشنٹس ملتے ہیں ان کو بھی وہاں پہ لے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی چاہے ہسپٹل جانا ہے کارنٹائن سینٹر جانا ہے وہاں پہ سارے لوگوں کی شفٹنگ کر رہی ہے اس کے راوہ کرونا ہیلپ لائن بھی جو ہے ایکٹیبلی کام کر رہی ہے عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کی مخالفت کے باوجود چیف سیکٹری اڈیشنل چیف سیکٹری ہوم کو نوٹر جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پنجاب میں کرونا پہ ریسرچ یہودی تنظیم کو سوب دی گئی ہے پنجاب حکومت نے اسرائیلی تنظیم کو کرونا پہ ریسرچ کے لیے تعاون فراہم کر دیا ہے پرائیویٹ طور پر کی جانے والی ریسرچ کی ریسٹریشن کے لیے پنجاب حکومت سپانسر بھی کر رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کرونا کے مریضوں پر اب میریکل ریسرچ کرنے جا رہی ہے اور موقع قرنٹینہ سینٹر میں مریضوں سے ہلف پی لیے جا رہے ہیں لیکن محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کے باوت سوپ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ریسرچ یہودی میریکل سینٹر سے کرائی جا رہی ہے جبکہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ذریعے ہونے والی ریسرچ میں حکومت سرکاری سطح پر ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں پر تحقیق کے لیے یہودی تنظیم کا بھرپور ساتھ دیا جا رہا ہے دستاویزات کے مطابق یہودی تنظیم بیت اسرائیل ڈاکونیس میریکل سینٹر ہاورڈ ریسرچ کر رہی ہے اور محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر نے یہودی تنظیم کو ریسرچ میں فاکیت کی ادایت بھی کر دی ہے ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل ایما پر ہونے والی ریسرچ میں کرونا کے مریضوں پر کلورکوین اور ہائیڈروکس کلورکوین دوا کا تجربہ کیا جا رہا ہے جبکہ یہودی تنظیم کی تحقیق میں شرکت کے لیے کرونا کے مریضوں سے ہلپ نامہ بھی لیا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے وزیر صحت اور سیکرٹری سپیشلائز ہیلتھ نے یہودی تنظیم کی پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ذریعے ریسرچ کی اجازت دی پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ذریعے ہونے والی یہودی تنظیم کی ریسرچ پر پنجاب حکومت سپانسر کر رہی ہے ہم خاص اور زیب فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان الوبارک کی مناسبت اور لاکڈاؤن کے پیشن ازر مستعق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے ہم خاص کے ڈیریکٹر عثمان بھٹا کا کہنا ہے کہ مشکل حالات انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے ہمارے نمائندے عثمان علیہ السلام سے تفصیلات جانتے ہیں عثمان علیہ السلام بتائی گا جی بالکل میں اس پر نشتر میں موجود ہوں جہاں پہ زیب فاؤنڈیشن اور ہم خاص کی جانب سے جو ہے دہاڑی دار اور مزدور لوگوں میں جو ہے رمضان پیکش تقسیم کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مشکل کے وقت میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مٹ کر چلنا ہے تاکہ جو یہ مشکل کا وقت ہے آسانی سے کٹ سکے تو ہم خاص کے جو ڈیریکٹر ہے عثمان بھٹا ان سے جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں میں جو راشن تقسیم کیا گیا ہے اور کیا تفصیلات ہیں جی اس بار جو ہم نے راشن دیا ہے اس کے اندر ایک مکمل ہم خاص کے جانب سے گفت باکس تیار کیا گیا ہے اس میں ہم نے آٹے کا مکمل بیک اور پانچ کے جی اس میں چاول تین سے چار اقسام کی دالیں پتی کنولی وائل اور ضرورت ایشاہ کی تمام سامان جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہمزان و مبارک میں تمام فیملیز کو جو ہے ایک ماہر حمزان کا راشن پیکج جو ہے وہ ہماری طرف سے جائے اچھا اور یہ بھی بتائے گا کہ اس حوالے سے لوگوں کو کیا اگاہی دی جارہی ہے کرونا کے حوالے سے جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس ان لوگوں کیا اگاہی دی رہے ہیں آج ہی اس میں ہماری طرف سے اگاہی کی بیس پہ جو ہے ہم اس میں سابن دے رہے ہیں اور سوب ڈال کے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں تمام جو ہیں بزرگ بچے جو ہیں ان کے بار بار بیس سیکنڈ کے لیے ہاتھ دولائیں تاکہ اس وائرس سے جو ہے وہ ساف سترے رہ سکے اور پاکستان جلدہ جلدہ اس بیماری سے جو ہے وہ باہر آسکے آج ہی بالکل لوگوں میں جو ہے راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ انہوں سے اس بات کی اگاہی بھی دی جا رہی ہے کہ کرونا جیسے مرض سے لیے احتیاط یہی ہے کہ اب اپنے گھروں میں رہیں فاصلے پہ رہیں اور ساتھ 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 سابون اور ہین سانیٹائزر بھی دی جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈی سانیٹائز کرسے سے وائی مرض سے دور رہنے میں جو مدد حاصل کرسے سمان علیہ صاحب کا بہت شکریہ کرونا وارس لوگ ڈاؤن کے باعث مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہا رکن سوائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے یونین کاؤنسل کھاڑک میں راشن تقسیم کیا رکن سوائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے یونین کاؤنسل ایک سو چھے کھاڑک کا دورہ کیا اور مستحقین میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ وبا کی اس گھڑی میں ہمیں مستحقین کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں ایسے سفید پوچھ لوگ موجود ہیں جن تک راشن نہیں پہنچتا ہماری کوشش ہے کہ مستحق افراد تک ان کی دہلیس پر راشن پہنچایا جائے ملک ندیم عباس بارہ نے مستحق افراد کی مدد کے لیے تعاون کرنے پر مخیر حضرات کا خصوصی شکریہ دا کیا ملک بھر میں پھیلتے ہوئے کرونا کے خطرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودوی کے لیے لاہور کے ایک نوجوان نے حمد باری تعالیٰ جاری کر دی ہماری نمائندہ حفیفہ نصرولہ اس وقت فضید خان کے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی حفیفہ جبکو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی اقوام کرونا کے خطرے سے دو چار ہیں تو اس حوالے سے یہ وقت سمجھا جا رہا ہے کہ مغفرت کا ٹائم ہے خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے خدا کو منانا ہے اللہ کو منانا ہے تو پھر اللہ کی حمد ضروری ہے تو پاکستان کے ایک نوجوان نے جن کا نام فضیل خان ہے انتہائی خوبصورت ایک حمد تیار کی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس قدر بے بس ہیں اللہ کے سامنے فضیل کیسے یہ ذہن میں آیا آپ کے اس حمد کے بارے میں جی اسلام علیکم آئیسولیشن تھی سارے مطلب ایک کمپلیٹ لونلینس اور وہ سارا آئیسولیٹڈ سارے اس میں ایک کنیکشن بن گیا بس کہیں اس میں ایک چوٹی سی بس ایک وہ تھی کہ ایک بیبسی کا سارا ہر طرف عالم ہے اس میں منانا بھی تھا اللہ کی تعریف بھی ضروری تھی تو بس کہیں کنیکشن ہوا ہے اور اس میں پھر میری ایک میرے دوست سے ان سے رابطہ ہوا انہوں نے کچھ لائنز بھیجیں آگے کرتے کرتے پھر میرے فادہ نے اس میں بڑا اکاپریٹ کیا لیرکس کے حوالے سے خاور جواد صاحب نے پھر میرے ساتھ میوزک پروڈیوش کی اور پھر اس کے بعد آپ ہم سن رہے ہیں خاور صاحب کا تو انتہائی خوبصورت ہمیشہ سے ان کا میوزک ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں اس کے بعد پہلے آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں کس قدر حمد یہ خوبصورت تیار کی گئی ہے آپ سب بھی سنیے بس میں تھا کچھ نہ بس میں ہے بس میں تھا کچھ نہ بس میں ہے میرا سبب مولا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو بس تو ہی مولا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو بس تو ہی مولا بہت شکریہ انتہائی خوبصورت آواز ہے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا